بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں سرات مستقیم سعودی نیوز چینل آج یکم اپریل دوہزار تئیسے آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا جا رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدم کے بیٹے کا نیک عمل دس گناہ سے لے کر سات سو گناہ تک بڑھایا جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ اس سے مستثنہ ہے کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا اللہ رب العزت ان احادیث کو سمجھ کر ہمیں مکمل طور پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے آمین دوستو آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں ویڈیو مکمل دیکھی گا لائک کر کے دیگر سوشل میڈیا چینلز کے ذریعے اپنے جاننے والوں سے شیئر بھی کیچئے گا سعودی مکمہ موسمیات کے جانب سے کہا گیا ہے کہ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں اگلے چند روز تک موسم غیر معتدل رہے گا کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا بہت امکان ہے سعودی مکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق جن علاقوں میں یہ بارشیں متوقع ہیں اس میں خاص طور پر حائل اور بشاہ، اسیر، جزان، نجران کے علاقے خاص طور پر شامل ہیں تیز ہوایں چلیں گی جس سے غرد و غبار کا طوفان بھی آ سکتا ہے اس لحاظ سے قسیم ریجن میں یہ تمام چیزیں متوقع ہیں ریاد اور ایسٹرن ریجن میں بھی ہلکی بارش کا امکان ہے سعودی مکمہ موسمیات نے کہا کہ جدہ اور مکہ کے علاقے بھی ہلکی بارش کی لپیٹ میں رہیں گے غرد و غبار کا طوفان بھی متوقع ہے سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے ریاد میں بھرپور لیول پر کاروائی کرتے ہوئے ایسے افراد کو گرفتار کیا ہے جو کہ جالی طبی نسخیں جسے میڈیکل ڈسکرپشن جو ڈاکٹرز وغیرہ اکثر دوائے لینے کے لیے دیتے ہیں اس کا استعمال کرتے ہوئے بھیک مانگ رہے تھے انتہائی افسوسنا خبر ہے کیونکہ اس میں پاکستانی افراد بھی گرفتار ہوئے ہیں ریاد پولیس نے کہا کہ جالی طبی نسخیں گداغری کرنے والی دو عورتوں سمیت دو مردوں کو بھی گرفتار کیا ہے یہ گروہ کی فارم میں کام کر رہے تھے گرفتار ہونے والوں میں مصری اردنی اور پاکستانی شامل ہیں گداغر لوگوں کی توجہ اپنی جانے مبزول کرانے کے لیے جالی میڈیکل ریپورٹ دکھا دکھا کر ان سے بھیک مانگ رہے تھے کہ وہ موزی مرض میں مبتلا ہیں لہٰذا ان پر رحم کیا جائے رمضان المبارک کے مقدس سالتوں میں لوگوں کے جذبات کو ابھار کر یہ ان سے پیسہ کمانے کے یہ حربیں استعمال کر رہے تھے مزید تحقیقات کے دوران معلوم ہوا کہ اردنی بھیک مانگنے والی عورت جالی میڈیکل ریپورٹ دکھا کر مختلف میڈیکل سٹور تجارتی مارکٹوں میں جاتی ہے اور خود کو خطرناک مرض میں مبتلا قرار دیتے ہوئے اشہد رڑ سے لوگوں کو آگاہ کرتی ہے بھیک مانگنے والی عورت عام طور پر بیماری کا بہانہ بناتے ہوئے دوائی خریدنے کا کہتی ہے جس پر بیشتر لوگ اسے پیسے دیتے ہیں جبکہ بعض افراد اسے دوائی اور اشہ خرد و نوش کے علاوہ دیگر ضروریات زندگی چیزیں بھی دلا کر اسے بھیجتے ہیں مگر یہ پھر انہیں غلط استعمال کرتی ہے سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے مزید کہا کہ مصر سے تعلق رکھنے والی گروہ کی دوسری کارکون کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ پہلی کارکون کے ذریعے جمع ہونے والی ضروریات زندگی کی اشہ کے علاوہ عدویات کو دیگر میڈیکل سٹورز پر جا کر اسے سستے داموں فروخت کر دیتی تھی اس طرح سے ان کا ایک پورا نیٹورک چل رہا تھا جو میڈیکل سٹور والے اس طرح سے دوائیں خریدے ہیں ان کے خلاف بھی کاروائی ہو رہی ہے گروہ کے اڈے کی تلاشی لینے پر لوگوں نے خرید کر انہیں دی تھی گروہ میں شامل پاکستانی کا کردار نیٹورک کے لوگوں کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک لے جانا اور انہیں ٹرانسپورٹ کی سہولیات فراہم کرنا تھا چاروں ملزمان کے خلاف گدہ گری اور دھوکے بازی کا مقدمہ درج کر کے انہیں سعودی پبلک پروسکوشن کی تحویل میں دے دیا گیا ہے جہاں ان پر مقدمہ قائم کرنے کے بعد فوجداری کورٹ کو ارسال کیا جائے گا سزا جرمانے کے بعد ہمیشہ کے لیے سعودی عرب سے ڈپورٹ کیے جائیں گے بہت سارے غیر ملکی افراد ایسے افراد کو مختلف اشیاء دلاتے ہیں ان کو بھی سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے خبردار کیا ہے کہ متعلقہ اداروں کے حوالے یہ چیزیں کی جائیں تاکہ ضرورت مندوں کو سعودی حکومت خود وہاں تک پہنچا سکے ریاد میں گزشتہ روز ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہے جس میں جنوبی علاقے میں ایک شخص نے اپنی گاڑی سے بہت ساری دیگر گاڑیوں کو ٹکرے ماریں اور انہیں کافی نقصان پہنچایا اور آدشی اصلے کا خوفناک انداز میں استعمال کیا اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں کو فوری طور پر سعودی عرب کی پبلک پروسکوشن کی جانب سے حکم نامہ ملا کہ اس شخص کو فوراں گرفتار کر کے متعلقہ اداروں کے حوالے کیا جائے کیونکہ معاشرے میں اس طرح سے بگاڑ پیدا کرنا جس سے لوگوں کو مشکلات ہوں ان کے جانی مالی نقصان کا ازالہ یہی ہے کہ ایسے شخص کو دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بنایا جائے سیکیورٹی ادارے فوری طور پر حرکت میں آئے اور اس شخص کو ریکارڈ وقت میں گرفتار کر لیا گیا ہے سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے کہا کچھ سعودی شہری ہو یا غیر ملکی کسی بھی لیول پر کوئی رہائت معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیاز سے نہیں کی جائے گی جدہ سے خبر آئی ہے کہ بلدیا کی تفتیشی ٹیموں نے الصفہ محلے کے ایک رہائشی فلیٹ کو سیل کر دیا ہے غیر ملکی افراد فلیٹ میں کھانے پینے کی اشیاء تیار کرتے تھے بلدیا کے نگران ادارے کے ڈائریکٹر جنرل کی جانب سے کہا گیا کہ کھانے پینے کی اشیاء کی تیاری کے لیے مقررہ کبانین کی پبندی نہیں کی جارہی تھی رہائشی فلیٹ کو گودام اور کیٹرنگ کے طور پر استعمال کرنا صعودی بلدیا کے کبانین کی کھلی خلاورزی میں شمار ہوتا ہے رہائشی فلیٹ سے فروزن گوشت اور تیار شدہ کھانے بھاری مقدار میں ضبط کر کے انہیں ضائع کیا گیا ہے اور فلیٹ کو سیل کر دیا گیا ہے اور فلیٹ کے مالک کے خلاف بھی کاروائی کی جائے گی بلدیا کے ادارے نے مزید توجہ دلائی ہے کہ گودام میں اشیاء زخیرہ کرنے پکوانوں کی تیاری میں حفظان صحت کے قوانین کی کوئی پبندی نہیں کی جاری تھی سب کچھ غیر میاری اس فلیٹ میں تھا جدہ بلدیا کا مزید کہنا ہے کہ ایسی کسی بھی سرگرمی کی اجازت سعودی عرب کے کسی علاقے میں نہیں دی جا سکتی ہے جو عوام کی صحت سے کھلنے کے مترادف ہو ریاشی فلیٹ کو گودام اور کیٹرنگ کے طور پر استعمال کرنے والوں کے خلاف قرونی کاروائی شروع ہو گئی ہے انہیں سزا جرمانے کے بعد سعودی عرب سے ہمیشہ کے لئے ڈیپورٹ کیا جائے گا سعودی عرب میں ہزاروں غیر ملکی افراد ٹرانسپورٹ سے متعلقہ شعبے سے منسلک ہیں سعودی پبلک ٹرانسپورٹ ایتھارٹی نے مملکت میں ڈبل کنٹینر ٹرولرز کے لئے نئی شرائط جاری کر دی ہیں سعودی خبرسان اداروں کے مطابق ڈبل کنٹینر والے ٹرولرز سامان کی منتقلی کے لئے شہروں پر مخصوص روٹس استعمال کریں گے مال بردار گاڑیوں کے لئے مخصوص پرمنٹ مقررہ شرائط پورا کرنے پر ہی جاری کیے جاتے ہیں ایتھارٹی نے تاقید کی ہے کہ ڈبل کنٹینر ٹرولر چلانے والے ادارے کے پاس مؤثر پرمنٹ ہونا ضروری ہے دوسری شرط یہ ہے کہ ٹرولر مؤثر آپریشنل پرمنٹ حاصل کیے ہوئے ہوں تیسری شرط کے مطابق اس کا ڈریور مطلوبہ سپیشل کارڈ اور ہیوی ڈیوٹی لیسنس ہولڈر ہو سعودی پبلک ٹرانسپورٹ ایتھارٹی نے توجہ دلائی ہے کہ ڈبل کنٹینر ٹرولر کے پرمنٹ وزارت نقل و حمل اور لوجسٹک خدمات جاری کرے گا پرمنٹ انہی اداروں کو دیے جائیں گے جو ٹرانسپورٹ پبلک ایتھارٹی کی شرائط پر مکمل پورا اتریں گے